بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم برس میں ہوں آپ کا حوث محمد شوئے پاکستان پروپٹی لیڈر بہری اٹھون کراچی کے پلیٹ فرم سے اور آج ہم نے انوائیٹ کیا ہے ناصر حسین سب کو جو کہ پاکستان پروپٹی لیڈر کے سینئر کنسلٹڈ ہیں اور جس لوکیشن پہ ہم موجود ہیں یہ ہے گولف ویو اپارٹمنٹ یہ پیراغون بلڈر کے یہ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں ان سے انفرمیشن لیں گے اسلام علیکم ناصر بھئی کیا ہے کیسے ہو شوہیب خیریب الحمدللہ ناصر بھئی یہ جو پیراغون بلڈر ہیں انہوں نے یہ اپارٹمنٹ دیئے گولف ویو اپارٹمنٹ سب سے پہلے اس کی لوکیشن کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ اس کی لوکیشن مین گیٹ سے کتنے ڈیسنس کے اوپر ہے اور کون سے پرسنس کے اندر ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ بلڈرز کون ہیں پیراغون ایک یونیک بیلڈرز ہیں بہری اٹھون کے اندر ان کے مختلف پروچیکٹ جو ہیں جو میجر پروچیکٹ ہیں اب سوچیں کہ چھوٹ چھوٹی کمرشنس بیلڈنگز ہیں اس طرح کا کوئی نہیں پیراغون ٹاورز بہری اٹھون کے اندر بن رہے ہیں جو ایک بلکل سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہاں جا کے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے بنائے ہیں اور اسی طرح سیکنڈ جو ہے کہ گرینڈ جمع موسک جو پاکستان کے سب سے بڑی مسجد بننی ہے ٹھیک ہے وہ آرموسٹ بن چکی ہے فنچنی کا کام اس کا باقی چل رہا ہے وہ بھی پیراغون اس کے بھی جو بلڈرز ہیں وہ پیراغون ہی ہیں اور تیسرا جو ہے پاکستان کے اندر ایک بڑا سپیس ایک رفی کرکر سٹیڈیوم جو بہری اٹھون کے اندر بن رہا ہے انشاءاللہ کہا جا رہا ہے کہ تو ہزارتیزین چوبیس کے اندر یہاں پہ پی ایس ایل بھی انشاءاللہ ہوگا تو اس کو بھی جو بنا رہا ہے وہ پیراغون ہی بنا رہا ہے تو اس لحاظ سے ان کی کریڈبلیٹی دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پیراغون کیا چیز ہے اور کس طرح کا یہ بلڈرز ہیں اور کس طرح کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ بہت سارے جو باقی بلڈرز ہیں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا باقی آپ نے ڈسٹنس کی بات کی تو گولف ویو اپارٹمنٹ جو بہریہ ٹان کے اندر گولف جو کورس ہے جو گولف کورس کو فیس کرتا ہو یہ بن رہا ہے بہریہ گولف کے اندر یہ بن رہا ہے ڈسٹنس کی بات کرے تو زیادہ نے تقریباً کوئی میکسیم کو ٹین ٹو فیفٹین کلومیٹرز جو ہے یہ دسٹنس پڑتا ہے گولف ایک بہت بڑا ہے اس کو تین چار سپیس لگتی ہیں راستے لگتے ہیں مین جنہ سے بھی انٹرنس ہے اس کی ٹین اے والی سائٹ سے بھی انٹرنس ہے اس کی اور اسی طرح فیسن ٹونٹی ون والی سائٹ سے بھی انٹرنس ہے اس کی تو اس لئے اس کی ایک اپنی ہی ایک سپیس ہے اس کو کوئی مین گیڈرز کا ڈسٹنس ہم اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے بلکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ یعنی ایک گولف سٹی جو کہ بہریہ ٹنکراچی کا سب سے بڑا پریسنٹ ہے گولف سٹی تو آپ نے ہمیں یہ بتایا اس کا جو بیلڈر کون ہے اور ابھی ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ ٹوٹل کتنے ٹاور ہیں اور کتنے ایریے کے اوپر یہ دیئے گئے ہیں دیکھیں ایک ہوج سپیس کے ساتھ اس کو کسی بھی بہریہ ٹون کی دوسری پروپرٹی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا یہ اپنی ہی ایک مثال رکھتے ہیں کیونکہ بہریہ ٹون کے اندر جتنے بھی کمیشلز پروپرچیٹ بن رہے ہیں کوئی بھی کمیشل ایکٹیوٹیز ہیں تو ان کے بیک سیٹ کے ان کے فرنڈ سیٹ پہ یا ان کے ایک سیٹ خالی ہوتی ہے دوسری سیٹ پہ اس کے کوئی کمیشل بیلڈنگ ہوتی ہے یا مختلف کمیشل پلوٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی اس طرح کی بننی کورنر کا پلوٹ آ گیا لیکن اس بیلڈنگ کے اس کی فرنڈ سیٹ بھی گولف کورس ہے اس کی ڈیک سیٹ بھی گولف کورس ہے اور اس کے چار تاورز بنیں گے اور جو چاروں تاورز کے درمیان میں اتنی سپیس ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ بیڈ مینٹنز ایریاز وغیرہ دیے گئی ہیں پارکنگ دی گئی ہے بہت اچھی پارکنگ دیئے گرونڈ پلس یہ سیونٹین فلور تک اس کے ٹو بیڈ اور تھری بیڈ اپارکنٹس کے مختلف یونٹس ہیں اور جو آخری دو یونٹس دیئے گئے ہیں ایٹین اور نائنٹین وہاں پہ انہوں نے پین تھاؤس بھی دیئے ہیں ایک اور بات بتا دوں ان کی جو ڈیفرنٹ ہے باقی پر درس کی نسبت کہ جو ان کے ریڈز ہیں باقی ریڈز کے لیے تو آپ جو ہماری بیورز ہیں وہ سکرینز پر دیئے گئے نمبر پر آپ بھی کر سکتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل ان کو وہاں سے مل جائے گی لیکن صرف یہ بتا دوں کہ ان کے جو باقی بیلڈنگز ہیں بہریٹ آن کے در ان کے گراؤنڈ فلور کے ریڈز جاتا ہے ایسی طرح اوپر چلتے جاتے ہیں تو آخر والی فلور میں ریڈز کم ہوتے ہیں لیکن اس کا ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور میں اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کی بیک سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ گھر نظر آتے ہیں ہم کورس جو ہے ان کو ویو نہیں کر سکتے جیسے سے ہم اوپر جائیں گی گورف کورس آپ کو ملے گا وینٹیلیشن بہت زیادہ اچھی ہوگی اب ایسے تو وینٹیلیشن کا ذکر کیا جائے تو جتنے بھی ٹاورز ہیں ان کے درمیان میں اتنی زیادہ سپیس ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی کنجسٹرڈ ایریا نہیں ہوگا کچھ اس طرح کا نہیں پھر ان کی جو سپیس ہے ٹاورز کی ٹو بیڈ اپارٹمنٹ لے لیں یا تھری بیڈ اپارٹمنٹ لے لیں ان کی بہت اچھی سپیس ہے ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ یہاں پہ کیوں انویسٹ کیا جائے بلکل یہ میرا خوشن صاحب چاہیے کیوں انویسٹ کیا جائے بہری اٹون ہر بندہ چاہتا ہے کہ بہری اٹون کے اندر کراچی سے نکلے رش سے نکلے کنجسٹرڈ ایریا سے نکلے اور نکل کے آپ ایک ایسی جگہ پہ اپنا اپارٹمنٹ لے ایسی جگہ پہ اپنا گھر لیں جہاں پہ آپ اچھا لائف سٹائل گزار سکیں اپنی لائف انجوائے کر سکیں تو بہری اٹون ایک منفرد پروجیکٹ یہ صرف اور صرف تین سال کا پروجیکٹ ہے یہ انشاءاللہ ٹائم پہ ڈلیورڈ کریں گے اور آپ گولف کورس کا بیو ملتا ہے گولف کے اندر کوئی کمرشل ایسی بیلڈنگز نہیں ہے جیسے ہر پریسنٹ کی سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ کمرشل دیا ہوا ہے بہری اٹون کے اندر شروع میں تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہاں پہ رہائی شور اپارٹمنٹ میں رہیں گے لیکن آستا آستا جیسے یہاں پہ پاپولیٹیڈ ہو جائے گا تو وقت کے بعد یہاں پہ بہت کنجسٹرڈ ایریاز ہو جائیں گے لیکن گولف کے اندر اس طرح کو کچھ نہیں ہے آپ کو کمپلیکس ملتا ہے یہاں پہ سپورٹس کمپلیکس ہے مسجد آپ کو بالکل پاس ملے گی اور ہر طرح کی فسیلیٹی جو ایک لگزری لائف ہو یا آپ ایک فارم آس کی لائف جو آپ گزارتے ہیں اس طرح کی آپ کو ایک لائف یہاں پہ گولف کے اندر ملے گی پھر یہ ہے کہ گولف جو ہے یہ ایک زگ زگ ہے اپس ڈاؤن اس کے اندر بہت زیدی ہیں اور جی طرح بھی اپس ڈاؤن ہے اس کو انہوں نے لش کرین کیا ہوا ہے گولف کورس ہے کلبز ہیں یہاں پہ اور اس طرح کی بہت ساری کمپلیکس دیا ہے اور سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ بہت ساری ہیں اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے جن ٹاورز کے بالکل بیک سائیڈ پہ انہوں نے سپورٹس کمپلیکس دیا ہے جہاں پہ جیم ہوگا اور اس طرح کی سپورٹس کے ایکٹیویٹیز جتنے بھی ہیں وہاں پہ جہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پہ رہنا بہریٹ آرن کے اندر باقی پرونٹر سے نسبت زیادہ اچھا ہے یعنی آپ نے بتایا کہ یہ چار ٹاور بن رہے ہیں اے بی سی ڈی یہ ان کے اندر ایک تو ایریا بھی کافی ڈیفرنس کے اوپر اگر کسی بھی ہم آپارٹمنٹ بہریٹ آرن میں چلے جاتے ہیں ایک ٹاور کے ساتھ جب دوسرا ٹاور بنتا ہے تو بہت ہی کنجسٹڈ ایریا بہت ہی کم سا ایریا دیا جاتا ہے جیسے چار سے پانچ فٹ کا بس میکسیمم سے ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے اندر تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ایریا تقریبا دیا گیا ایک اپارٹمنٹ سے دوسری اپارٹمنٹ کے اندر کہ ہر اپارٹمنٹ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا جا سکتے ہیں یا نہیں کہ ہر اپارٹمنٹ جو ٹاور بنے ہیں ان کی ٹاور کی دوسری سائیڈ پہ کوئی ایسا ٹاور نہیں جو بالکل اس کے پاس ہو ایک ٹاور کی رائٹ سائیڈ پہ اور ایک ٹاور کی ایک لیف سائیڈ پہ تو دونوں طرف سے اس کو ہوا لگے گی ایسا نہیں ہے اس کی کوئی درمیان میں ہو یہ انر ہے یا آوٹر ہے ایسا نہیں ہے اس کے سارے اپارٹمنٹس آوٹر اپارٹمنٹس ہیں اس لئے اس کو کچھ بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ گول بیلڈنگ ہے یا اس طرح کی بیلڈنگ ہے کہ اس کی انر والے اپارٹمنٹ جو صرف اندر ہی رہیں گے اور آوٹر اپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے ریڈز ہو رہوں گے اس طرح کا کچھ نہیں ہے دو جو ایک ٹاور بن رہا ہے اور دوسرے ٹاور بن رہا ہے اس کے درمیان میں اتنی زیادہ سپیس ہے کہ وہاں پر سپورٹس کچھ بنائے گی ہیں یا انہوں نے بیڈ رنگ ورنگ ہے اور انہوں نے رہیڈ بینٹرنس کے کچھ ایریاز بنائی ہیں جب پارکن بہت اچھی لیگئی ہیں انہوں نے ہمیں گولف ویو آپارٹمنٹ کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دی باقی اگر آپ گولف ویو آپارٹمنٹ یا پیراگون کے جو باقی پروجیکٹس جار رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ انفرمیشن لینا چاہے تو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں جی جائے گا اجازت اللہ حافظ